جا سلائیڈ پہ یہ کرident کہ ہمارے پاس ہے کیا تیمat cuma ڈسکیل مجھے مجھے کے بنی رکی ایسے تدائی اے جی ضرور کیوں پیش آئی اس کو کیوں ہے ہموں کیوں کردیا گیا تم Kilوں سکیلز کو کنگ سکیل کاعرض ہے گیارہ سکر ہیں جس میں اسکر کو کنگ سکیل کا آہ گیا کیوں کہا گیا صرف اس لیے کہا گیا کہ اس سے لوگ انسپائر کرتے ہیں لوگوں کو اس سے لوگوں کی کنیکٹیوٹی ہوتی ہے اور کنیکٹیوٹی کیسے ہوتی ہے کہ ایک بولنے والا ہو اور لاکھوں سننے والے ہوں اور خوف خدا کا ٹاپک ہو تو ہزاروں لوگ بے ہوش نہ ہوں تو کمیونکیشن سکیل نہیں ہے لاکھوں سننے والا ہوں ایک بولنے والا ہو محبت خدا کا ٹاپک ہو ہزاروں لوگ بے ہوش نہ ہو تو بولنے والا نہیں ہے جی کمیونکیشن سکیل نہیں کسی مجمع کو کنٹرول کرنا آسان کام نہیں ہے جی پوری فوج کڑی کر دیں مجمع کنٹرول نہیں ہوگا اب ترکی کا حال صاحب کے سامنے ہے جی فوج کو رول بیک کر دی ہے انہوں نے کس کو کیا پبلک باہر آئی اور جہاں لاکھوں کا مجمع ہو اور اس پہ کوئی پولیش والا نہ ہو اس پہ کوئی فوج نہ ہو اور وہاں سکتہ تاری ہو سائنس کے ہے جی کمیونکیشن سکیل کونٹنٹ اتنا سٹرونگ ہے بولنے والا انہیں انسپائر اتنا کر دیا ہوا ہے چیز اتنی اہم ہے کہ سننے والا اس قدر کنیکٹڈ ہے کہ اس کو اپنی سانس بھی بری لگ رہی ہے اس کو اپنی سانس سے بھی شور آ رہا ہے سائنس کیا ہے کمیونکیشن سکیلز کونیکٹڈ کیسے ہیں لسننگ سکیلز مصروف کس طرح ہم ہے رائٹنگ سکیلز اس نے سپیکنگ کبان کر دیا اپنی سانس کو اس نے روک دیا تو ہم اگر آج اپنی سکیلز پر کام کر لیں تو میرے مطابق میں سمجھتا ہوں کہ جتنے پڑے لکھے لوگ ہیں جو ویلیو ایڈ ہوگی آپ اس کو فیل کر سکتے ہیں جب آپ فیل کریں گے تو آپ جن لوگوں میں رہتے ہیں وہ فیل کریں گے جب ان کو فیلنگز آئے گی تو آپ ان سے منفرد لکھنے سے بندہ منفرد نہیں ہوتا انفرادیت قائم کرنے سے بندہ انفرادیت نہیں آتی جی جیسے عزت لینے سے عزت نہیں آتی جی عزت دینے سے آتی جی تو کمیونیکیشن سکیلز استعمال کرنے سے آتی ہے جی استعمال کیسے کریں گے ہم جب ہم دوسروں کو انسپائر کریں گے تو اس کی ضرورت کیوں پیش آئی اس سے کینگ سکیل کیوں کہا گیا اس کی ضرورت کیوں پیش آئی کہاں یہ نیڈ تھی کہ کمیونیکیشن سکیلز پہ کام کیا جائے اس کی وجہ کیا تھی اگر ہم آپ پروفیشنل آئیف میں جاتے ہیں تو سب سے پہلے وہ کہتا ہے کسٹمر نے کیا ڈمائنڈ کیا آپ سے وہ کہتا ہے کسٹمر نے کہا مجھے یہ چیز دے آپ کسٹمر رکھ لیں کسی عام پرسن کو رکھ لیں کوئی بندہ آپ سے بات کرتا ہے کوئی چیز مانگتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے کہتا ہے مجھے یہ چیز دے دیں کرتے 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 چلتے 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 جب انڈ پروسس پہنچتا ہے تو وہ کہتا ہے میری نیڈ تو یہ تھی میری نیڈ تو یہ تھی آپ بیچ میں بیریئر دیکھیں اور ہماری لائف میں ایسا ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے کہیں ہم کنیکٹ نہیں ہوتے کہیں ہم غلط پرسیب کر رہے ہوتے ہیں کہیں بولنے والے کی بات پر توجہ نہیں ہوتی اور کہیں لکھنے میں غلط ہوتی ہے اور کہیں سوچنے میں غلط ہوتا ہے تو کرتے کرتے ریزلٹ کیا آتا ہے مانگا کیا تھا دے کیا دیا اس لیے کمیونیکیشن سکلز کی نیڈ پیدا ہوئی کہ اس سکلز پہ کام کیا جائے اور جب اس سکلز پہ کام کیا تو اس کام نے ثابت کر دیا کہ یہ واقعی کنگ سکل ہے یہ واقعی کنگ سکل ہے رہیل مجھے نہ تین پیپر چاہیے ہوگا کہ بھوٹر کے نہ تین پیپر لے کے آو آگلی سلائیڈ کر جاؤ آج ہے تین پیپر آگلی سلائیڈ کریں تو جی یہ اس کی نیڈ اس لیے پیش آئی کہ ہمیں کیوں پرابلم آتی ہے ہمیں کیوں پرابلم آتی ہے ہمیں پرابلم کس وجہ سے آتی ہے کہ کہا کچھ نکلا کچھ بن کچھ گیا اور پھر جب ہم اس مایسٹری کو کھولتے ہیں تو وہ کہتا ہے یہ کمیونکیشن سکل ہے کیا اس کے اندر کیا ہے کونسی بڑی سائنس ہے سائنس اس کو کیسے بن گئی اس سائنس میں ہے کیا اس کے انگریڈیٹس کیا ہیں ڈالا کیا کیا باہر نکالے جی باہر نکالا تو نکلا جی وربل اور نون وربل تھرٹی فائی پرسنٹ آپ وربل پہ چلتے ہیں اور سکسٹی فائی پرسنٹ آپ نون وربل پہ چلتے ہیں یہ ہے جی اس کی ریشو اور اس کی ریشو ہم پروف کیسے کریں گے اس کی ریشو ہم پروف کرتے ہیں جی مجھے تین جوان چاہیے جی بہادر جوان جو سٹیج پہ آکے میرے ساتھ کھڑے ہو سکے تین پیپر ہیں تین جوان چاہیے ہم ایکٹیوٹی کریں گے اور ایکٹیوٹی کرنے سے ہمیں سمجھ آئے گی کہ وربل اور نون وربل یہ جی ایک اور جی ایک مجھے بہادر آدمی اور چاہیے میں اس سے کچھ نہیں کہوں گا بس بہادر آدمی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سٹیج پہ آنا بھی بہادری ہوتی ہے تین پیپر ہیں آپ تینوں بھائی یہاں کھڑے ہو جائیں میری سیکشنز کا بس آپ نے سننا ہے اور اس سیکشنز کو فالو کرنا ہے آپ کو ایک کام کرنا پڑے گا زندگی میں پہلی بھی کئی بار کیا ہوگا آج پھر کریں گے اپنی آئیس کلوز کرنی ہوگی آنکھیں آپ نے جب تک میں نہ کہوں تپ نے نہیں کھوی آنکھیں بند کر لیں اور اپنے اس پیپر کو آپ دیکھ رہے ہیں جی پیپر میں نے کوئی ڈنڈی تو نہیں ماری ایک جیسے پیپر ہے آپ ان پیپرز کو اپنے رائٹ ہینڈ میں پکڑ لیں اس پیپر کو اپنے رائٹ ہینڈ میں پکڑ لیں رائٹ ہینڈ میں پکڑ لیا اب اپنے اس پیپر کے رائٹ کنارے کو فولڈ کر دیں رائٹ ایج کو فولڈ کر دیں جہاں سے مرضی کر دیں ٹاپ سے کر دیں ٹاپ سے ٹاپ سے اس رائٹ ایج کو فولڈ کر دیں ٹاپ سے رائٹ ایج کو فولڈ کر دیں اب اس نے اپنے اس پیپر کو آپ ریپ کر دیں اکٹھا کر دیں آنکھیں نہیں کھولنی آپ اس کو رائپ کر دیں آپ اس کو رائپ کر دیں آپ اس کو رائپ کر دیا جی اب رائپ کرنے کے بعد آپ اس کو اپنے لیفٹ ہینڈ میں لے جائیں جی آنکھیں نہیں کھولنی اور اب اپنے رائٹ ہینڈ سے اس کا ایک ایج رائٹ ایج یا کوئی بھی ایج اس کا پھاڑ دیں اس کو پھاڑ کے نیچے پھینک دیں ایج نوڑیں اور اس کو پھاڑ دیں پھڑ دیں اب اپنی آنکھیں کھول دیں جی اور اپنے اپنی آپ دیکھ رہے ہیں جی سارے کچھ آپ اپنے اس پیج کو اوپن کر دیجئے جی کھول دیجئے بالکل ایسے ایسے کھول دیجئے اور کھول کے میرے ان دوستوں کو جو آپ کے بھی دوستوں دکھا دیجئے کیا جی میری سٹیکشن ایک جیسی تھی کسی کو میں نے لید لید تو نہیں سٹیکشن دی کیا ان کے پیپر بلکل ٹھیک ہے بلکل آپ نے تینکیو جی آپ اپنی سیٹوں پر جا سکتے ہیں جی پیپر اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں اس میں سکھایا کیا گیا جی اس سے سیکھا کیا ہم نے اس ایکٹیوٹی سے ہم نے سیکھا گیا کہ اگر ایک سکل میرے اندر وربل سکل ہے اگر اسی سکل کے ساتھ کمیونکیشن سکلز پہ ہم کام کر رہے ہیں اس پہ میں ووکل بول کے کوئی انسٹیکشن دے رہا ہوں تو وہ پوری نہیں ہیں جیسے کہ بھائی نے کہا کلیارٹی کسی ایک چیز سے کلیارٹی نہیں آتی تو کمیونکیشن سکلز ایک فامولہ ہے جس میں ڈیفرنٹ انگریڈنٹس ڈلتے ہیں تو تب جا کے مکمل ہوتا ہے اور بہت بڑی کمیونکیشن کلتے ہیں سب سے جو مشکل کمیونکیشن ہے تو سب سے ایک آرٹ والی کمیونکیشن ہے وہ ہے ریڈیو پہ بولا میں نے ریڈیو بھی کیا جی یونیورسٹی کے دور میں ریڈیو بھی کیا اور سب سے مشکل کام ریڈیو پہ بولنا ہے میتہ بچہ نے اپنا پہلہ انٹرویو پہ دیا تھا اور انہوں نے فیل کر دیا تھا کہ جی آپ اہل نہیں ہیں کہ آپ یہاں بول سکیں اور فلم کی دنیا میں وہ آج بھی شہنشاہ ہے اس کے بعد گو ریڈیو والے نے ان کے منتے کی کہ سارے انٹرویو دے دیں ان کا جی نہیں آپ نے مجھے فیل کر دیا تھا میں اس قابل نہیں ہوں تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ یہ بغیر آڈینس کے بغیر کسی کو دیکھے بولتے جانا مسلسل بولتے جانا اور انسپائر کرتے جانا this is not an easy thing یہ کو آسان کام نہیں ہے کیونکہ انسان میں دو qualities پائی جاتی ہیں انٹرابورڈ اور ایکسٹرابورڈ انٹرابورڈ آپ community میں آتے ہیں ایکسٹرابورڈ کمیونٹی میں آتے ہیں آپ انسپائر ہو جاتے ہیں آپ inject ہو جاتے ہیں آپ inspiration ہوتی آپ connected ہو جاتے ہیں آپ میں جذبہ آتا ہے آپ بولنا چاہتے ہیں اور انٹرابورڈ کیا ہوتا ہے ہم خاموشی چاہتے ہیں کہ میں سائٹ پہ بیٹھوں کام کروں اور مجھے کوئی بس ٹچ کرنے والا نہ ہو یہ پرسنیلٹی ٹریڈز ہیں اس پہ یہ آج کا ہمارا ٹاپک نہیں ہے پرسنیلٹی ٹیز ہمارا ٹاپک نہیں ہے ہمارا ٹاپک ہے کمیونکیشن سکلز ہم اس پہ رہیں گے یہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ بھی ٹریڈ ہے یہ بھی کالٹی ہے یہ بھی سکل ہے جس پہ ہم ہمارا ٹاپک ہے ایفیکٹیو کمیونکیشن سکلز ہم نے اس کو ایفیکٹیو کیسے بنانا ہے کمیونکیشن سکلز سب میں ہے ایفیکٹیو کیسے ہوگی آج ہم نے سیکھنا ہے تو تھرٹی فائی پرسنٹ ہماری وربل ہے جی اور نان وربل سکسٹی فائی پرسنٹ تو کروسٹی یہاں پہ رکی نہیں جی سننے والوں کی بھی بولنے والوں کی بھی کہنے والوں نے ان کا یہ نہیں سمجھ نہیں آئی چیزیں ایропیس ہیں ہمینے کلارٹی نہیں ہے ہمیں کلارٹی دی جائے کہ یہ کلارٹی نہیں ہے تو کلارٹی next جی تو کلارٹی کیسے ہے جی اس نے اس کو اور الیبوریٹ کر دیا ہون سو جب اس کو الیبوریٹ کیا تو وہ کہتا کیا کہ تا کہ جی صرف سات پرسنٹ رول ہے آپ کے بولنے کا آپ کے بولنے کا رول صرف سات پرسنٹ ہے اور اس لیے جی ایکٹیوٹی کرائی گئی تھی کہ یہ ایک چھوٹا رول ہے اس چھوٹے رول سے صرف بولنے سے کلیارٹی نہیں آتی اگر کلیارٹی ہوتی تو تینوں بھائیوں نے پیپر ایک جیسے بھاڑے ہوتے اگر یہی چیز میں ان کو کہتا آئیز اوپن کریں اور دیکھیں تو انہوں نے اڈھی کر لیں تو communication skill میں verbal communication is a 7% آپ کی 38% tone of voice آپ کا یہ فارمولا لگ گیا اور سب سے بڑا فارمولا non-verbal body language ہم نے آج تا کسی اپنی body language پہ کام نہیں کیا ہم اس کو communication کا حصہ سمجھتے ہی نہیں ہیں جس کا سب سے بڑا حصہ ہے اور body language کو اگر میں ایکسپلین کرنا چاہوں کہ body language کرتی کیا ہے اگر میں آپ کو ابھی ایک بات کہوں تو آپ کو feel ہو جائے کہ body language پہ آپ پہ اثر کیا پڑا میں کہتا ہوں آپ کو اسلام علیکم feel ہو جی اسلام علیکم اسلام علیکم تو کیا message کیا تینوں message different تھے یہ تینوں message different تھے bump ہٹا کمال بھائی بات ہے یار بندہ مسکر آرہا ہے bump ہٹا سر bump ہٹ گیا سر دوا کاؤ گا تو یہ چیزیں different کرتی ہیں آپ کو یہ body language آپ کی اتنین valve ہے اتنین valve ہے آپ نے کبھی مانگنے والے کو دیکھا جی بیگنگ کرتے ہیں baggers ہم کئی baggers کو دینا نہیں چاہ رہے ہوتے دے دیتے ہیں کئی baggers کو ہم دینا چاہ رہے ہوتے ہیں دے نہیں پاتے وجہ کیا ہے اس کے مانگنے کا طریقہ اس نے ہمیں zitch اتنا کر دیا اس نے ہمیں انسپائر اتنا کر دیا اس نے ہمیں اتنا کر دیا کہ ہمیں اس پہ ترس آنا شروع ہو گیا تو حضور جہاں اس level پہ قداغری کی مضمت ہمارے نبی نے کیا اس پہ communication skill والے tool سے وہ فائدہ اٹھا رہا ہے تو ہم جیسے جنہوں نے 16 year 18 year education لی ہے اور highly qualified اداروں میں لی ہے اگر وہ communication skill سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے تو پھر ہم کہاں کھڑے ہوں گے میری کوشی ہوتی ہے کیونکہ آپ انجینئر تھے تو میں ہمیشہ انجینئرنگ والوں کے کوئی ان کو واقعہ ڈونڈ کے لاتا ہوں میری کاسم علی شاہ صاحب سے ملاقات ہوئی اور اس کے بعد ہم ایک بڑے استاذ سے ملنے گئے میری کوئی ایکٹیوٹی تھی وہ communication skill سے ہماری ایکٹیوٹی تھی تو ہم ایکٹیوٹی بڑے استاذ سے ملیں گے تو اس سے جا کے پوچھا کہ سر آپ انجینئرنگ میں پڑھاتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ آپ کا فلان سٹوٹ کے در ہے یہ تو very intelligent وہ تو کسی بڑے ہوتے پہ ہوگا بڑا IQ تھا اس کا وہ تو ہمیشہ فست آتا تھا تو شاہ صاحب نے بتایا کہ سر مجھے منیر نے مجھے بتایا کہ وہ فلان ٹیکسٹائل میل میں اسی زارپے کی آر این ڈی مینجر کی جاب کر رہا فلان ٹیکسٹائل میل میں اسی زارپے کی آر این ڈی کی جاب وہ کر رہا ہے سر جو آپ کا برینر تھا جو آپ کا IQ تھا جو آپ کا ٹاپر تھا اس نے کہا جی سر وہ آپ جمیل کو جانتے ہیں ہاں یار وہ جمیل یار وہ بڑا شاہتی تھا یار اسے ہمیشہ کچھ نہ کوئی سوجتی تھی کہ سر ہم کوئی ایکسٹرا کرکلم پہ کام کریں سر آج ہم کسی اور چیز پہ کام کریں سر آج ہم یہ کریں وہ کریں یار وہ تو بڑا نہ میں اس سے باغی تھا یار وہ نہیں سر پتا آپ کو وہ کہا ہے کہ نہیں مجھے نہیں پتا ہے کہ سر اس کے تین آفیسز ہیں دبائی میں سنگاپور میں اور پاکستان میں کہا اچھا کرتا کیا وہ انہیں کہے جی ای 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 انشورنس کمپنی کا کنٹری ہیڈ ہے دی اچھا سر سیلری کتنی ہے انہوں نے کہا جی سیلری کا نہیں پتا پندرہ سے بیس لاکھ اس کا منتھلی کمیشن ہے سیلری پتا نہیں کتنی ہوگی کہتا جی تینوں جگہوں پہ اس کے بنگلے ہیں اور تینوں جگہوں پہ اس کی ڈھر ڈھر ٹروڈ پہ اس کے پاس گاڑی ہے کہ سر وجہ کیا ہوئی وہ تو آپ کے نلائک تنی سورنٹھا کلاس کا آپ تو اس کو ڈسلائک کرتے تھے آپ تو اس سے انسپائر نہیں تھے تو استاد نے بھی پوچھا کہ سر ہوا کیا کاسم صاحب کیا ہوا انہوں نے کہا جی اس کے پاس سکیل تھی کمینیکیشن سکیل اس نے کمینیکیشن سکیل پہ کام کیا اور آج جس انشورنس پہ لوگ دس دس دن لگاتے ہیں وہ وہاں جاتا ہے ایک ہال میں میٹنگ بلاتا ہے لوگوں کو سپیچ دیتا ہے لوگوں اس کو کنٹینٹ دیتا ہے لوگوں کی نیڈ کی بات کرتا ہے اور اس سارے مجمع کی جتری بھی بڑی بڑی کمپنیوز کے لوگ وہاں پہ آئے ہوتے ہیں ساری کمپنیوز کی انشورنس اس کو مل جاتی ہے کہا لوگوں نے ہفتہ دس دن مہینے لگائے اور کیس ڈیفر کہا اس بندہ نے پچاس لوگوں کو بٹھایا آدھے گھنٹے کے لیکچر دیا بات کی کمینیکیشن سکیلز پہ بات کی کانٹیکٹ ہوا اور ریزلٹ اس دیر کہ یہ فارق ہے جی یہ فارق ہے جی کمینیکیشن سکیلز کا اور یہ کمینیکیشن سکیلز کا فارمولا اس میں سب سے زیادہ باڈی لینگ کو ہی ڈالنی پڑے گی بعد میں آپ کے ووکلز آئیں گے اور پھر کہیں آپ کا جا کے بولنا آئے گا تو آج پہ ہم اس پہ فارمولے پہ کام کرنا آگے جی